ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیبہ آج سائنس این ٹیکنالوجی فواد چوہری پرس کانفرنٹ کر رہے ہیں وہ بڑی ایڈوانس ہے اور وہ فلم رکھتی نہیں ہے ہم نے اپنی جو کمپریشن ٹیکنالوجی ہے وہ سٹیٹ آف دا آرٹ بنا لی ہے اس میں ہمارے پاس جو کمپنیز میں اور جو لوگ انوالو تھے اس میں سٹینفرڈ کے بھی لوگ تھے اور باقی جگہوں کے بھی لوگ تھے انہوں نے بڑا اس کے اوپر محنت کی ہے وہ کمپریشن ٹیکنالوجی ہم نے اپنی بنا لی ہے سرورز ہم اپنے بنا رہے ہیں اور اب ہم جو کانٹنٹ کمپنیز ہیں دیکھیں اس کے نتیجے میں پاکستان میں فلم کا ڈرامے کا جو اس وقت پرابلم ہے وہ کیا ہے پیسہ نہیں ہے جب تک پیسہ نہیں آپ ڈالیں گے کانٹنٹ میں تو آپ کا ڈراما فلم ترقی نہیں کر سکتی اور یہ اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے سینما جو ہے وہ بڑا ہٹ ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو چینلز ہیں ان میں اوورال ایک ڈپریشن آیا ہے سو جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے جو ڈاکیمنٹری انڈسٹری ہے وہ ہماری تو بھی فلورش کر سکتی ہے جب آپ کانٹنٹ میں پیسہ ڈالیں گے اور یہ جو پلیٹ فورم ہے اس سے مجھے یہ امید ہے کہ پاکستان کے جو ادھاکار ہیں پاکستان کے جو پروڈیوسرز ہیں لکھنے والے ہیں ایک بہت بڑا ایک پیسہ جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے گا اور جس سے ایک بڑی جو ترقی جو ہے اس کے ایک بلکل نئی راکھ کھل جائے گی سو بنیادی طور کی اوپر جو میری ایفورٹ ہے منیسٹری آف سائنس انڈ ٹیکنالوجی میں وہ یہ ہے کہ ہم اپلائیڈ سائنسز کی اوپر کام کریں جس سے ایسے منصوبے لے کے آئیں جو عملی طور کی اوپر آپ کو فائدہ دے سکیں کووڈ میں ہم نے جو ونٹیلیٹرز بنانے کا پروڈیٹ دیا تھا اب آپ دیکھئے دو سو اکڑ کے اوپر ہم نے فیصلہ باد میں اپنا میڈیکل سٹی بنا دیا ہے اب انشاءاللہ اگلا جو میرا ٹارگٹ ہے وہ سیالکوٹ ہے جس میں کہ چار سو میلین ڈالر کی سرجیکل گوڈز پہلے ہی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی ایک میڈیکل سٹی بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ الیکٹرو میگنیٹک یعنی یہ جو ڈیلیسز مشینے ہیں ایکس رے مشینے ہیں ونٹیلیٹرز ہیں بلڈ پریشر مشینے ہیں یہ ہم اپنی بنا سکیں ان میں ہم تقریباً ایک 1.6 بلین ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنی جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے تو اگر ہم اپنی امپورٹ کو ریپلیس کر سکیں تو یہی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور مجھے انشاءاللہ امید یہ ہے اور یہ دیکھیں یہ منیسیو سائنس ان ٹیکنالوجی کی بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر فخر بھی ہے اور کامیابی بھی ہے کہ ہم نے ایک پوری نئی انڈسٹری کھڑی کر دی ہے یہ میڈیکل کی جو ایکوپمنٹ کی جو انڈسٹری ہے سرنجز ڈسپوزیبل سرنجز جو ہیں پاکستان میں بنتے ہی نہیں دیں اب اس کی فیکٹری جو ہے وہ لگنے جا رہی ہیں اور اسی طرح سے جو کنولاز ہیں یہ بیگز ہیں اسی طرح سے آپ جب ہم میڈیکل میں جب بلڈ کے لیے وہ ہم سیمپلز دیتے ہیں تو جو شیشے کی بوٹل استعمال ہوتی ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتی تھی لیکن اب یہ ساری چیزیں پاکستان میں جو ہے وہ بننا شروع ہوں گی اور یہ سال پاکستان میں ایک پوری نئی جو میڈیکل انڈسٹری ہے اس کو ہم نے کھڑا کیا ہے جو ایک اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی مدد سے ہمیں یہ کامیابی ملی کہ ہم یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ پوری کھڑی کر سکے اور جس طرح ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی مدد سے ہمیں یہ کامیابی ملی کہ ہم یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ پوری کھڑی کر سکے اور جس طرح سے میں نے حرص کیا یہ جو دو تین ہماری دیکھئے اس وقت ٹوٹل جو ایکسپورٹس ہیں وہ بائیس بلین ڈالر یا پچیس بلین ڈالر ہیں لگا لیجئے کہ دنیا میں جو اگر آپ نے جسا پرائیم نیسٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈالرز آئیں گے تو پھر ہی آپ کی اکانومی بہتر ہوگی تو وہ اکانومی ڈالرز کیسے آئیں گے اگر آپ ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ دیں گے سو ہمارا سارا فوکس سے ہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو لے کے کہ آسکے آہ کل ایک اور بھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے ہم نے ایک آہ الیکٹرک بسز بنانے کی جو فیکٹری تھی چائنہ کی جو سکائی ویل کمپنی تھی اس کے ساتھ ہم نے ایم او ایو سائن کیا ہے اب کل انشاءاللہ ہم ایک جرمن کمپنی کے ساتھ ایم او ایو سائن کرنا جا رہے ہیں جو کہ دوسری آہ الیکٹرک بس منفیکچرنگ کمپنی ہوگی جو پاکستان کے اندر اپنی منفیکچرنگ یونٹ جو ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک ہماری جو ہے ایک مصبت آہ سچویشن ہے جو اس وقت جو ہے یہاں پہ پیدا ہوئی ہے اسی لیے پرابلم یہ ہے کہ یہ جب اس طرح کی انویسمنٹس آ رہی ہوں جب آپ کا ایک آہ اکانومی بہتر ہو رہی ہو ان حالات میں جیسے یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے ایسی تحریکوں کے نتیجے میں ایک آہ انسیٹینٹی پیدا ہوتی ہے اور آہ ایسی تحریکوں کے نتیجے میں ایک لگتا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ ایک اپرائزنگ ہے سڑک کے اوپر معاملات زیادہ ہیں اور سبسٹینٹیو کام جو ہے وہ نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے ایک آپ سمجھئے کہ معیشت کو دھکا لگتا ہے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ رات کو جو پرائم منسٹر صاحب نے کل اپنے انٹریویو میں ایک بار پھر اپوزیشن سے جو بات کہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے کیسز کے اوپر بات چھوڑ دیں اور وہ آپ عدالتوں میں تیہ کریں تو باقی ہر معاملے کے اوپر آپ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اس بات کے بعد اس تحریک کا تو ویسے ہی کوئی جواز جو ہے وہ نہیں بچتا لیکن اس کے باوجود یہ تحریک چلا رہے ہیں وہ اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو کیسز ہیں ان کو ٹھکانے لگا سکیں ان کے اوپر این ارو لے سکیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا دیکھیں ہمارا پیسہ جو نواز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں شہباز شریف صاحب باہر لے گئے ہیں عساق دار باہر لے گئے ہیں یا باقی لوگ باہر لے گئے ہیں یہ کوئی آپ پلی باہر گین کریں پیسے واپس کریں اور ہماری طرف سے آپ لندن میں رہے ہیں پیرس میں رہے ہیں نیو یورک میں رہے ہیں ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس وقت جو سارے سیاسی ڈرامے کیے جا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ آئی جی اغوا ہو گیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے وہ چلا گیا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چھوٹیوں پہ چلے گئے اب اب سندھ پولیس نے جس طرح سے جو ریزگنیشن یا چھوٹی آئیں لوگوں کو اب بیوقوف تو نہ سمجھے نا کیا ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے بناول ہاؤس سے میسیج دیئے گئے کہ آپ یہ کر لے تو پھر یہ کر لیتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ پاکستان میں نہ کوئی خدمت کر پا رہے ہیں نہ ہی آپ کوئی اس سے کوئی تبدیلی لا سکیں گے جن لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا میں ان سے کہتا کہ آپ یہ تسلی رکھیں نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے سوائے اس کے کہ نواز شریف پندرہ جنوری سے پہلے واپس آئیں گے باقی یہ سارے اپنی اپنی تنخواہ میں کام ہوں گے سب نے اپنی اپنی تنخواہ میں کام کرنا ہے نہ پارلیمنٹ کہیں جا رہی ہے نہ حکومت کہیں جا رہی ہے اور نہ اپوزیشن کہیں آ رہی ہے لہٰذا ہم نے ابھی تک تو نرمی کا رویہ رکھا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے گجرانوالا کے اندر بھی مکمل اجازت دی ہے باقی جگہوں کے اوپر بھی اور ہمارا کے ہی رہے گا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی نہ ان کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے نہ ان کے ساتھ کوئی آہ اور کسی قسم کا کوئی ہمدردی ہے کسی کو لہذا یہ بڑی جلدی اپنی جو آہ ایفرٹس ہیں وہ کر کے یہ تھک جائیں گے اور پھر آپ مذاکرات کی طرف آ جائیں گے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے آپ اپنی ایفرٹ کرنے کے بعد مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں آ جائیں الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بیٹھنا ہے آپ کل سے آ جائیں لیکن اگر آپ نہیں آنا چاہتے اور اگر آپ پر نے لازمی طور کے اوپر آہ سڑکوں کا راستہ لینا ہے اور تھکانا ہے اور تھکانا ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے باقی یہ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں تو اپوزیشن کہتی ہے جو معاملات تیہ ہوئے تھے باقی بھی این آر او کے حوالے سے تو باقی لوگوں کو بھی باہر جانے تھے کیا وجہ ہے کیا معاملات کوئی تیہ نہیں ہوئے تھے صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف سب باہر گئے ہیں اور آپ کو بتایا کہ میں تو آپ کے سامنے بھی ہمیشہ کہتا رہا کہ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان میں باقی لوگ بھی تو جیلوں میں بیمار ہیں نا پھر تو سب کوئی بھیجنا چاہیے نا لیکن بارال اس وقت ایک محول بن گیا اور ان کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گئے لیکن اب ہم نے بھیجنا کسی کو نہیں ہے ان کو ہی واپس لے کے آ رہے ہیں نہیں نہیں میں 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 آپ کو تصحیح کر دوں تین دن پہلے حکومت پاکستان نے جو برطانیہ کی بزارت داخلہ ہے وہاں کی ہوم منسٹری کہہ لیجئے ان کو لیٹر لکھا تین دن پہلے یا چار دن پہلے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کیا جائے اب نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کیوں کیا جائے کیونکہ نواز شریف کا یوکے کے اندر کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے وہ کسی ورک ویزے کے اوپر یا سیٹیزنشپ کے اوپر وہ وہاں پہ نہیں ہیں وہ ایک وزٹ ویزے کے اوپر ہیں وہاں اور وہ وزٹ ویزا انہیں تب ملا جب پاکستان میں عدالتوں نے کہا کہ ان کو علاج اپنے ڈاکٹر سے کرانے کی اجازت ہے وہ چلے جائیں اب عدالتوں نے اپنا فیصلہ ریویو کر لیا ہے وہ واپس نظر سانی کر لی ہے عدالتی نظر سانی کے بعد نواز شریف صاحب کے وہاں پہ وزٹ ویزے پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنیتا لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یوکے کی حکومت خود بھی آج کل یوکے میں بہت ڈیبیٹ ہے کہ جو تھرڈ ورڈ کے کرپٹ آ لیڈرز ہیں وہ پیسے لے کے لنڈن جلے جاتے ہیں اور وہاں پیسہ لگاتے ہیں لہٰذا یوکے میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ ان لوگوں کا واپس بھیجنا چاہیے تاکہ لنڈن کی ریپوٹیشن قائم رہے سو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ آ جائیں گے پاکستان شوش صاحب آپ نے بات پاکستان میں سب اچھا کی طرف جا رہے ہیں اور حکومت یہ بھی کلیم کرتے کہ پاکستان میں ازادی صاحبت بھی ہے لیکن کیا وجہ ہے کبھی اسلام آباد سے صافی علیہ ہوتے ہیں کبھی لابتہ ہوتے ہے پھر صحیح کر کے آجتے ہیں اب کل کراچی میں علی بنان سید کو لاپتہ ہوئے میں کل سے ہوتے تک ان کا کچھ نہیں معلوم اس کے پیچھے کون اناثر ہے اور ساتھ ساتھ ایکیس میں سو ایک سیاسی بھی کہہ دیجئے گا کہ نواز شریف صاحب کوئیٹا میں کل خطاب کریں گے کیا انہیں اجازت دے رہے ہیں حکومت اجازت دے رہی ہیں انہیں خطاب کی کہ پیمرہ دکھائے ہیں ہم نے تو کئی بھی نہیں روکا پیمرہ میں نواز شریف کا خطاب ہم نے تو نہیں روکا ہم نے تو چلایا تھا وہ جو پیمرہ میں لاہور کے وکیل ہیں عزر صدیق صاحب انہوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے لگائے پیمرہ کو اور کہا کہ آپ کنٹمٹ کر رہے ہیں میں تو دس دفعہ خود ہر جگہ کہہ بیٹھا ہوں پی ایم ایل این کو کہ ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ جائے اور یہ فیصلہ ریورس کروالے اور ہم حکومت کی طرف سے تو کوئی پبندی نہیں ہے نواز شریف کا خطاب دکھانے پہ یا نہ دکھانے پہ دوسرا جو آپ نے صحافی کی امران کی بات کی دیکھیں میں تو خود آدھا صحافی ہوں اور آئی سٹینڈ بائی آئی جنرلسٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس حکومت میں کوئی سپورٹ کر دے اس طرح کی کسی ایکٹیوٹی کی ہم ازادی صحافت کے ساتھ کھڑے ہم سمجھتے ہیں کہ امران کو کراچی سے جس طریقے سے اغوا کی جس طریقے کی بات آ رہی ہے اور ابھی تک ان کے ان کی فوری اور امیجیٹ ریکووری ہونی چاہیے اور وہاں پہ مجھے امید یہی ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی اور ان کو فوری طور کے اوپر اگر وہ اغوا ہوئے ہیں تو ان کو بازیاب کرائے جائے گا اور خدا کرے کہ خود ادھر باپس کریں